انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ان تصویروں کے بارے میں اگر آپ کچھ جانکاری دے پائیں کیسے چوٹے لگئے ہیں کچھ جانکاری مل پا رہی ہے بلکہ حسین جو میہل چوکسی کے وکیل ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو تمام تصویریں ہیں انہیں ایسا لگتا ہے یا انہیں جانکاری دی گئی ہے کہ میہل چوکسی کو الیکسٹک شاک گیا گیا ہے حالانکہ اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے یہ اگر معاملے کی اگری سنوائی جو ہے جو جون کو ہے ڈومینکا کی کوٹ میں اور وہیں پر کیونکہ ابھی میہل چوکسی کو کارنٹین سینٹر پر رکھا گیا ہے حالانکہ کل ہی میہل چوکسی کا جو کوڑیٹ سے ٹیسٹ کر آیا گیا تھا اس میں ان کی ریپورٹ نیگٹیو آئی تھی فیلال انہیں کارنٹین سینٹر پر رکھا گیا ہے لیکن اسپطال سے ہی جو وہاں سے کارنٹین سینٹر ہے وہاں سے اس طرح کی تصویریں جو ہیں میہل چوکسی کی انہوں نے بھیجی ہیں اور ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی طرح کی چوٹوں کے نیچان ہیں یہ چوٹ کہاں پر لگی جس طرح کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انٹیک ہوا سے جب ڈومینکا پہنچا تھا میہل چوکسی اس دوران اس سے اوپر کہیں حملہ ہوا ہے تو اس میں کتنی سچائیں ہیں یہ کوٹ کے اندر اب یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی اور اب ہے ایک اہم بات جو ہمارے نظری سے بہت اہم ہے کہ کب تک بھارت آ پائے گا میہل چوکسی دیکھئے اس کے لئے لگاتار بھارت سرکار کی کوشش سے جاری ہے کہ میہل چوکسی کو جلد سے جلد بھارت لائے جائے لیکن معاملہ جو ہے کیونکہ ابھی ڈومینکا کی کوٹ کے اندر ہے وہاں پر جس طریقی کی دلیلیں جو میہل چوکسی کے لیگل ٹیم کی طرف سے دی گئی تھی میہل چوکسی کے پاس جو ہے وہ انٹی گوا کی بھی سٹیٹیجنشپ ہے اس کو لے کر حالانکہ بھارت سرکار لگاتا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کی بھارت سے جو سٹیٹیجنشپ ہے اس سے خارج نہیں کیا گیا ہے اور وہ یہاں سے بھوڑا ہے تیرہ جار پانسو کروڑ روپے کے چلی انتظار کرتے ہیں کہ وہاں کی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد کب تک اسے بھارت لائے جا سکتا ہے لیکن اس بیچ یہ تصویریں بہت طرح کی سوال پیدا کر رہی ہیں بہت بہت شکریہ بہت مارسا جوندی کے لئے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ